جسٹس یاہیہ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان تائنات کر دیئے گئے صدر مملکت نے جسٹس یاہیہ آفریدی سے 26 اکتوبر کو چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لینے کی بھی منظوری دے دی بزارت قانون نے تائناتی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا جسٹس یاہیہ آفریدی کی تائناتی تین سال کے لیے ہوگی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ کا انتخاب ہو گیا جسٹس یاہیہ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان تائنات کر دیئے گئے صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس یاہیہ کی بطور چیف جسٹس تائناتی کی منظوری دے دی بزارت قانون انصاف نے نئے چیف جسٹس کی تائناتی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا نوٹفیکشن میں کہا گیا کہ جسٹس یاہیہ آفریدی کی تائناتی 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے کی گئی ہے نو منتخب چیف جسٹس 18 اکتوبر کو عدے کا خلف اٹھائیں گے اس سے پہلے خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے چیف جسٹس کے نام کا انتخاب کیا بارہ رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا سلمی اتحاد کانسل کے ارکان علی زفر، بیریسٹر گوہر اور حامد رضا نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اجلاس میں راجہ پرویز اشرف، فاروق ایش نائک، نویت کمر، کامران مرتضی، رانہ انسار، ایسین اقبال، شاہستہ پرویز ملک، آزم نظیر تارل اور خواجہ آصف شریک ہوئے کمیٹی میں سیکیٹری قانون کے بھیجے گئے تین سینئر ترین ججز، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مونی وقتر اور جسٹس یاہیہ آفریدی کے نام پیش کیے گئے طویل بحث کے بعد کمیٹی نے آٹھ ایک کے تناسب سے جسٹس یاہیہ آفریدی کے نام پر اتفاق کیا جمعیت علماء اسلام کے کامران مرتضی نے اکثریت سے اختلاف کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تائیناتی کی حمایت کی وزیر دفاع خواجہ آصف نے چیف جسٹس یاہیہ آفریدی کی نامزدگی کو خوش آئین قرار دیا وفاقی وزیر ایسین اقبال نے جسٹس یاہیہ آفریدی کی چیف جسٹس تائیناتی کو میرٹ پر قرار دیا پی ٹی آئی پر ہمیشہ سیاست میں عدلیہ کو استعمال کرنے کا بھی الزام لگایا تحریک انصاف کسی خاص مقصوص نامزدگی سے دلچسپی رکھتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس سے ان کا سیاسی ایجنڈا اسی طرح آگے چلے گا جیسے ماضی میں چلتا رہا تو وہ الادہ بات ہے لیکن جہاں تک وقلا کی سوال ہے ان کی برادری کا تو یہ فیصلہ اپنے میرٹ پر کیا گیا کیا اس سے پہلے جو سینئر موس ججز کو چھوڑ کے دوسرے تیسرے نمبر سے سپریم کورٹ میں ہیلیویٹ نہیں کیا گیا موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مدت ملازمت رامہ سال پچیس اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے